آئی جی پنجاب کا گجاوالا میں فائرنگ سے دو افراد کے حلاق ہونے کا نوٹس آرپیو گجاوالا سے واقعی کی ریپورٹ تل انویسٹیگیشن پولیس اچھرا لاہور نے اشتہاری شوٹر کو گرفت میں لے لیا ملزم وسیم فائرنگ اقدام قتل اور بھتا لینے کے مقدمات میں مطلوب تھا ڈالفن سکارڈ لاہور کا چوری شدہ جالی نمبر پلیٹ مشکوک اپلائیڈ فور موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور گجاوالا پولیس نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں طاہر علی نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب نے گجاوالا میں فائرنگ سے دو افراد کے حلاق ہونے کا نوٹس دے لیا آرپیو گجاوالا سے واقعی کی ریپورٹ طلب کر لی گئی آئی جی پنجاب راو سرداری خان نے ملزمان کی فوری گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دینے کا حکم دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ملزمان کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دلوائی جائے سپروائزری افسران مقتول افراد کی فیملی سے قریبی رابطہ رکھیں لاہور میں اغواہ کاروں کے چنگل سے بازیاب ہونے والا بچہ نومل زندگی کے جانب لوٹنے لگا پانچ سالہ آریز نے گھر والوں کے ساتھ دوبارہ ملانے پر پنجاب پولس کا شکریہ دا کیا بچے نے والد کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے مستقبل میں پولس فورس جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کر دی پانچ سالہ آریز کو لاہور کے علاقہ سندر کی نرجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے تیرہ مئی کو اغواہ کیا گیا تھا آریز کی ستیلی نانی نے آشنا کے ساتھ منصوبہ بندی سے دس کروڑ روپے تاوان کے لیے اغواہ کروایا تھا انویسٹیکیشن پولس لاہور نے پیشہ ورانہ مہارت اور سائنسی طریقہ تفتیش سے 18 روز بعد بچے کو باحفاظت بازیاب کروایا پولس ٹیم نے دو ملزمان سجاد اور اکرم کو گرفتار کیا بچے کی باحفاظت بازیابی پر سوشل میڈیا پر پنجاب پولس کی تعریف ہوئی ہے سی سی پیو لاہور کی ہدایت پر ڈالفن کا پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن نشات کالونی ڈالفن سکوڈ نے دو پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا ملزمان آن لائن اور دیگر مختلف ذرائع سے پتنگیں سپلائی کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے درجنوں پتنگیں برامت کی گئی ہیں ڈالفن ٹیم نے ون فائف کی کال پر رسپونس کرتے ہوئے ملزمان کو حراست میں لیا ملزمان شکیل خلیل کو پتنگوں سمیت تھانہ جنوبی ساؤنی کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈی ای جی آپریشنز کی ہدایت پر قانون شکن اناثر کے خلاف گھیرا تنگ ڈالفن سکوڈ کا چوری شدہ جالی نمبر پلیٹ مشکوک اپلائیڈ فور موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن ڈالفن نے ایک سو ساتھ موٹر سائیکلز کے خلاف قانونی کاروائی کے دوران جالی نمبر پلیٹ اور چوری شدہ اٹھاون موٹر سائیکلز برامت کی مشکوک اپلائیڈ فور نامکمل دستاویزات کی حامل انچاس موٹر سائیکلز قانونی کاروائی کے لیے تھانوں کے حوالے کی گئی ایس پی ڈالفن سات عزیز کا کہنا ہے کہ پولس کے قبضے میں لی جانے والی موٹر سائیکلیں ای پولس ایپ پر چیک کی گئی تھی انویسٹیگیشن اچھرا پولس لاہور نے اشتہاری شوٹر کو گرفت میں لے لیا ملزم وسیم فائرنگ اقدام قتل اور بھتہ لینے کے مقدمات میں مطلوب تھا ملزم نے گودشتہ سال چیئیمن پنجاب آرٹس پروڈیوسرز تھیٹر اسوسییشن کیسر سناولا کو مفت درامہ نہ دکھانے پر فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا ملزم تھانا لیٹن روڈ گارڈن ٹاؤن جنوبی چاونی اور فیکٹیریا پولس کو بھی مطلوب تھا ایس پی انویسٹیگیشن مورل ٹاؤن زین آسم کے مطابق جرائم پیشہ اناثر کے خلاف زیرو ٹولیرنس پولیسی پر عمل پیرا ہیں ڈی ای جی انویسٹیگیشن کامران عادل نے انچارج انویسٹیگیشن اچھرا عاطف ریاض اور ٹیم کو شاباش دی ہے چینی تنصیبات کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے لاہور پولس کی ہنگامی مشکیں جاری ہیں پولس فورسز ریسکیو اور فوج کے متعدد یونٹس نے موک ایکسرسائز میں حصہ لیا مشک کے دوران فرضی علام بجا کر ایک فرضی حملہ تخلیق کر کے موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا فرضی مشک میں مختلف محکموں کی طرف سے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا گیا ہنگامی مشکوں میں لاہور پولس کی جانب سے ایس پی کینٹ آپریشنز کو فوکل پرسن مقرر کیا گیا تھا گجہوالہ پولس جرائم پیشہ انعاصر کی سرکوبی کے لیے دن رات کشہ ہیں تھانہ لدھے والا وڑائچ پولس نے موٹرسائیکل چوری کی متعدد وارداتوں میں ملوث ایک موٹرسائیکل چور گرفتار کر لیا ہے ملزم کے قبضے سے پانچ موٹرسائیکلیں اور ساٹھ ہزار روپے نقدی برامد ہوئی ہے ملزم کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی عام خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی